پریزیڈنٹ کو آپ کو پتا ہے کون اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو اپوائنمنٹ نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کا اپوائنمنٹ نہیں ہوتا الیکٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ لیکن عوام اسے اپوائنٹ یا الیکٹ نہیں کرتی ہے پریزیڈنٹ کو ووٹرز ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے وہ کون ہوتے ہیں یاد رکھی گا اپر ہاؤس کے جو ممبرز ہوتے ہیں جنہیں سینیٹر کہتے ہیں سینیٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ووٹ دینے آتے ہیں لور ہاؤس یعنی نیشنل اسیمبلی کے جو میمبرز ہیں وہ آکے ووٹ دیتے ہیں اور صوبائی اسیمبلی پروینشل اسیمبلی کے میمبرز ووٹ دیتے ہیں پریزیڈنٹ کو اور جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یاد رہے لور ہاؤس کیسے بنتا ہے جس کو ہم نے بنایا ہم نے ووٹ دیئے تھے یاد ہے نیشنل اسیمبلی کے ہم نے دیئے تھے ہم نے بنایا تھا لور ہاؤس ہم بناتے ہیں اب ہم چوز کرتی ہیں اسے پی ٹی آئی جیت گئی تھی ٹھیک ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اور اس کو ووٹر کون ہے اپر ہاؤس لور ہاؤس اور پروینشل اسیمبلی ٹھیک ہے یاد رہے گا اچھا گورنر گورنر کا appointment کا period کیا ہے کوئی period نہیں ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے دس سال بھی ہو سکتا ہے بارہ سال بھی ہو سکتا ہے یہ پریزیڈنٹ کے اوپر ہے پریزیڈنٹ جب تک اسے پسند کرے گا وہ رہے گا یعنی پریزیڈنٹ اس کو appointment کرتا ہے اور پریزیڈنٹ گورنر کو کی چھٹی کر دیتا ہے گورنر فیڈرل گورنمنٹ کا آدمی ہے لیکن اس کی پوسٹنگ صوبے میں ہوتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ صوبے کا آدمی ہے یہ صوبے کا آدمی نہیں ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا آدمی ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا پریزیڈنٹ کیا جو پیریڈ ہے وہ ہی پانس سال ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا لیکن گورنر کا کوئی پیریڈ نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے جب تک پریزیڈنٹ اسے پسند کر رہا ہے وہ رہے گا پریزیڈنٹ نے کہا بھائی ساب جاؤ وہ چلا جائے گا ڈاکٹر اشتر لیباد اب بارہ سال رہے رہے دیکن آپ دیکھیں جو زبیر صاحب آئے وہ ڈیڑھ دو سال میں رہے چلے گئے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنرز کی پیچارہ جو ہوتا ہے وہ اس معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو نکالنا مشکل ہوتا ہے ہم پڑھیں کہ پریزیڈنٹ کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ باتی بات ہے پریزیڈنٹ کو نکالا کیسے جاتا ہے گورنر کو نکالا کیسے جاتا ہے پریزیڈنٹ نکال دیتا ہے اور پریزیڈنٹ اسے پوائنٹ کرتا ہے یہ ہو گیا ہمارا پارلیمنٹ کا ایریا پریزیڈنٹ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا اور گورنر سمجھ میں آ گیا اب آتی ہے کیبینٹ کیبینٹ کیا ہوتی ہے کیبینٹ لور ہاؤس سے بنتی ہے لور ہاؤس میں جو سب سے زیادہ پارٹی سیٹیں جیتی ہے وہ کیبینٹ بناتی ہے کیبینٹ کا ہیڈ کون ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے اور جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر وہ آدمی ہوتا ہے جو لوہر ہاؤس میں جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں تو اس وقت کیبینٹ کا ہیڈ امران خان ہے اور امران خان نے کیبینٹ بنائی ہے اور اس کے اندر جو لوگ رکھے ہیں وہ منسٹر ہیں مثال کی طرح فاروق نصیم صاحب ہیں وہ کون ہیں منسٹر ہیں وہ لوہ منسٹر ہیں اب آپ کے سوال یہ ہے کہ جو کیبینٹ میں ہوگا وہ کیا لوہر ہاؤس سے ہوگا ہاں آپ لوہر ہاؤس سے ہی لیتے ہیں لیکن اپر ہاؤس سے بھی لے سکتے ہیں کسی کو ٹھیک ہے نا یاد رہے گا اپر ہاؤس سے بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ ترجہ ہوتے ہیں وہ لوہر ہاؤس سے ہی لیے جاتے ہیں کیبینٹ کے اندر اور کیبینٹ کے اندر جو منسٹر ہوتا ہے اس کی اوقات کیا ہے پرائم منسٹر کی مرضی ہے جب چاہے اسے نکال دیں جب جائے رکھ لیں یاد رہے گا آپ کو thank you very much I hope آپ کو یہ cabinet بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا